اہم قبر شامل کریں گے شجابات سے موٹروے ایم فائف برستی داد انٹرچینج کے قریب حادثہ ٹرک اور مزدے میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں کنڈیکٹر جاں بھاک ہو گیا اور ڈرائیور شدید زخمی ہوا ہے شجابات حادثہ تیز رفتانی کے باعث پیش آیا ہے شجابات سے لاش اور زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے اپنے نمائندے راو زاہد سے راو بتائیے گا زخمی کی حالت اب کیسی ہے جی یہ واقعہ تھانا راجرام پولیس کے مطابق موٹروے ایم فائف برستی داد انٹرچینج کے قریب پیز رفتانی ٹرک اور مزدے میں خوفناک ٹریک آفتہ پیش آیا ہے جس کے باعث مزدے کا کنڈیکٹر انسٹھ سالہ غلام مہیدین جانباک جبکہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا ہے پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس واپسے پر پہنچ گئی لاش اور زخمی کو سیبھلہ سکتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ مزدہ کراچی سے لاہور جا رہا تھا کہ ہافتہ پیش آیا ہے دوسری جانب ہاتھ سے کا شکار دونوں گاڑیوں کو تحویل میں لیتے ہوئے سانی اتھار بھائی کا غال کر دیا گیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہافتہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے جبکہ زخمی کی حالت سطرے سے باہر ہے ٹھیک ہے راو زاہد بہت شکریہ آپ کا نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جسا قوم نکل کھڑی ہوا ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے